بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج ہم یوٹیوب چینل فجر کچنے بنا رہے ہیں نیو سٹائل سمپل اور آسان سائلٹ ریسیپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ سائلٹ ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست بنتا ہے تو اب چلیے اس مزدار اور ایزی سائلٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سے ریکیسٹ لال سبسکراب ڈن کو کلک کیجئے ساتھ دی گئی بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری مدارے سپی کا نوٹیفیکیشن آپ بھی پاسکیں شرین تھمز اب دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل اور آسان سائلٹ بنانے کے لیے ہم نے ہاف شیملہ میس لی ہے ایک ادت کھیرا اور ایک ہم نے میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے جس کا چلکری موک کر لیا ہے اور ایک ادت کچھ لوگ اسے مولی بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پرپل شلجم بھی کہتے ہیں اور یہ گاجر لی ہے جس کا چلکہ ہم نے ریموف کر لیا ہے اور ان تمام ویجیز کو ہم نے آج طرح سے پوش کر لیا ہے اب ان کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے سب سے پہلے ہم پیاز کی کٹنگ کریں گے پیاز کی کٹنگ ہو چکی ہے اب اسی طرح سے ہم گاجر کی بھی کٹنگ کریں گے اب اسی طرح سے ہم ہم اس شلجم کی بھی کٹنگ کریں گے اور اب اسی طرح سے ہم شیملا میٹس کی اور کھیری کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹماٹر بھی ایٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹماٹر بھی سالٹ میں بہت ہی زبادست لگتا ہے اور ٹماٹر کی جو بیچ ہیں وہ ہم نکال لیں گے کیونکہ اچھے نہیں لگتے آپ ان کو ٹماٹر کی بیچ کو پھیکنا چاہیں تو پھیک سکتے ہیں ادر ویس سارل وغیرہ میں بھی کریں گے اب اسی طرح سے ہم ٹماٹر کی بھی کٹنگ کر لیں گے بیچ ہم نے نکال لیا ہے اب ہم نے سب ہی بیجز کو کٹ کر لیا ہے انہیں سائٹ پہ کریں گے اور ان کو ہم اٹ کریں گے ایک باؤل میں بسم الہی روہ خمانے روحیم اور یہ ہم نے ہاف کپ بندگو بھی لیا ہے جسے جنگین کٹ کر لیا ہے ٹاپ بسم الہی روہ خمانے روحیم اب ہم نے ایک ادر پہن لے لیا ہے اس میں اٹ کریں گے ونڈے بل سپون آئیل اور یہ ہم نے ہاف کپ چنے لیے ہیں بوائل ہے یہ ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے چنوں کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور اب اس میں اٹ کریں گے ہاف ٹی بل سپون کشمیری لال میرچ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور مکس کریں گے اور ونڈے بل سپون اٹ کریں گے سویا سوٹ اور مکس کریں گے ایسی طرح سے اور یہ سیلٹ آپ نے پہلے نہیں بنایا ہوگا اور اب اس میں اٹ کریں گے چیلی سوٹ ونڈے بل سپون سیلٹ کو بریانی کی اوپر ٹال کے انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر پلاو کے اوپر یا پھر اگر آپ ویسے ہی یوز کرنا چاہتے ہیں روڑس کی روکنگ میں تب ہی کر سکتے ہیں بہت ہی زبادست بنتا ہے اور اب فلیم آف کر دیں گے اور ان ویجز میں اٹ کریں گے ہاف ٹی بل سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون نمک یا پھر اپنے اگر آپ یہ سیلٹ ویٹ لوز کرنے کے لئے بنا رہے ہیں تو چنے جو ہے وہ آپ نے فرائے نہیں کرنے ایسے ہی اٹ کرنے ہیں اور اب اس میں اٹ کریں گے موٹھی بار ہر دھنیا اور ہرہ پودینہ جسے ہم نے چاپ کٹ کر لیا ہے سیلٹ میں یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے اور اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس میں اٹ کریں گے دو ادد لیمن کا جوس اور جو ہم نے اس میں ویجز یوز کیے ہیں وہ ہیلک کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اور اب اس میں اٹ کریں گے فرائے چینے اس میں لائے روہ پانے روہ کی مچھی طرح سے مکس کریں گے سیلٹ کو سو دیکھا آپ نے اس سیلٹ کو بنانا کتنا آسان ہے ایسی بھی تھوڑی سی بھی اچھی لگئے تو پلیز سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے سیلٹ کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب اس میں اٹ کریں گے ون ڈیبل سپون شہل ہمیں اچھا لگتا ہے اس لئے اٹ کر رہے ہیں اگر آپ سکیپ کرنا چاہے تو کٹ سکتے ہیں لیکن اٹ کرنے سے بہت زبادہ تیسٹ آئے گا سیلٹ میں سیلٹ میں تیسٹ آئے گا وہ کھٹا مٹھا آئے گا جو کہ بہت زبادہ لگے گا آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے سو فائنلی یہ سیمپل اور مجھدار سیلٹ تھیار ہو چکا ہے اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہم سیلٹ کو ڈش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبادہ لگ رہا ہے کلر فل سبزیاں گرین اورینج پینگ جو بچے سبزیاں بغیرہ نہیں کھاتے آپ اس طرح سے سیلٹ بنا کر دیں گے تو انشاءاللہ ضرور کھائیں گے جیسے کہ ہمارے گھر میں شلجم بہت کم یوز ہوتا ہے تو ہم نے اس میں اٹ کیا سب بہت ہی شوق سے کھائیں گے سو جیسے کہ آپ نے دیکھا سیلٹ کو بنانا کتنا آسان ہے آپ اسے چارٹ سیلٹ کہہ سکتے ہیں سیلٹ کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ بنتا ہے ضرور بنائیں اور مجھے فیبے کو بتائیں کہ آپ کو میری ایزی سیمپل مذہدار سیلٹ کی ریسیپی کیسی لگی ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکیسٹ ہوتی ہے چینل پر فرسٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کو ضرور پیس کیجئے اس سے آپ کو میری مذہدار ریسیپی کا نارٹیفیکیشن سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گا اب سیمپل اور مجھے دار سیلٹ کو میں ٹیسٹ کر دی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں ٹیسٹ میں کیسا بنا ہے بسم الہ الرحمن الرحیم کلور فول ویڈیز کی تھی زبدیس لگ رہی ہیں بسم الہ الرحمن الرحیم یقین مانے ٹیسٹ میں بہت ہی زبدیس بنا ہے بچوں سے لے کے بڑوں دکھ سب ہی بہت ہی زیادہ شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پہ ملیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ